تلنگانہ کے نظامات میں رشداروں کی مبینہ پروپوگنڈے سے دل پرداشتہ ہو کر ایک جوڑے نے ٹرین کی پٹھیوں کے نیچہ کر خودکوشی کر لی متوفیان کی شناغ 28 سالہ انیل اور 24 سالہ شلجہ ساکین ہکڈولی پودگل منڈل سے کی گئی خودکوشی سے پہلے جوڑے نے ایک سیلفی ویڈیو ریکارڈ کیا اور اسے پولیس کے پاس روانہ کیا شلجہ نے اپنے شوہر کے ساتھ بنایا گیا سیلفی ویڈیو میں کہا ایک سال پہلے ان کی شادی ہوئی تھی لیکن ان کی خالہ اور دیگر رشدار ان کے خلاف غلط پروپوگنڈا کر رہے تھے اس ویڈیو کے بعد دونوں لا پتہ ہو گئے تھے لیکن ان کی لاش پٹھیوں سے دستیاب ہوئی لاشوں کو ہسپٹل منتقل کیا گیا ہے متعلقہ پولیس تحقیقات کر رہی ہیں